میرے بریلی کے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے اب یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جگہ لیا کرو علماء سے بھی گزارش ہے اسے اپنے معامولات ملائیں اور اپنے مختدیوں کو بتائیں طلبہ کو بتائیں تاکہ چراغ سے چراغ چلے فرماتے ہیں صوفیہ اپنے سر کو اپنے گردن کو اپنا سینس اپنی پلکیں اپنے خیال کو ہلکا سا دل کی طرف یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے دائیں طرف روح کا مقام ہے جھکا کے درود پڑھا کرو کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے کہا جب معدب طریقے سے درود پڑھنے لگو گے تو چالیس دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہارے درود کی آواز سماتِ مصطفیٰ تک پہنچ رہی ہے ایک راستہ جو میں نے ظاہر کر دیا حالا کی راز دل کا آئینہ ہے اس کو چھپا کر رکھیے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے یہ ہر جگہ نہیں یہ تو عاشقوں کی جگہ ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد معترتہی وبارک وسلیم بعدد کل معلوم اللہ ایک عظیم الشان قاری قرآن نے میرے بھائی نے قرآن کی تلاوت کی تنہا حضور کا ذکر کرتے رہے ذرا پیار سے کہہ دیو سبحان اللہ لیکن یقینی طور پر اتنے لوگ آ جائیں تو اس وقت ہی محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے اللہ میرے بھائیوں کے سب سے پہلے آنے پر علماء کرام کے اس وقت آنے پر قبول فرمالے آمین کہہ دو یہ محفل جو ہے نا آواز کم رکھیں بھائی یہ محفل جو ہے بڑے بھائی مطرم غلام جیلانی صاحب قبلہ نام بڑا پیارا ہے جیلان ایک شہر کا نام ہے جیلان ایک شہر کا نام ہے یہ شہر ملک ایران میں ہے میں نے ایران کا کئی مرتبے سفر کیا ہے ابھی بھی دس بار اکٹوبر کو جانا ہے انشاءاللہ ایران ایک ملک ہے جس کی راتھانی ہے تہران اسی کے قریب میں پہاڑی پر مزا شریف ہیں جہاں مقدومہ شہربانوں آرام کر رہی ہیں جو جانے وادی لوگ ہیں وہی تو سمان اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تو راستے سے واپس چلے آتے ہیں یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے اگر سمان اللہ کہنے کا وعدہ کروں اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سمنان جہاں سرکار مقدوم اشرف جہاں گی سمنانی پیدا ہوئے اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اسفہان جہاں ممبئی کے مریل لائن کے وزیر مالیت مقدوم بہاودین شاہ اسفہانی پیدا ہوئے تھے زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دو یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سنجر جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے تھے تاکہ بودھیں لبیک یا غریب نواز ہنچے بولیں مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز یہ ملک ایران بڑا پیارا ہے ملک ہے اسی میں ایک شہر اسفہان جہاں مقدوم بہاودین شاہ اسفہانی پیدا ہوئے اسی ملک میں ایک شہر سنجر جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں مقدوم شب جہاں گئے سنجر میں خاجہ غریب نواز پیدا ہوئے اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں آپ بولو نہ بولو آپ کے سر کے تاج علماء بولیں گے اسی ملک ایران میں ایک شہر شیراز جہاں شیخ سادی شیرازی آرام کر رہے ہیں اسی ملک میں ایک شہر ہے مشت جہاں آٹھویں امام امام عدی رضا آرام کر رہے ہیں اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھار ڈالا تھا آپ کے شہر بریلی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا یہی وہ پیارا ملک ہے جس میں ایک شہر ہے جیلان یہ جیلان کہاں پر ہے ایک شہر مشہد نو سو کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں کی رازدانی ہے تہران تہران سے تقریباً چھ سو کلومیٹر کا سفر کریں گے تو ایک چھوٹا سا ائرپورٹ پڑے گا اسے چھوٹا کیسے کہیں اس کا تعلق غوث پاک کی پیدائش کی زمین سے ہے جسے رشت کہتے ہیں وہاں سے تقریباً تین گھنٹے کا فاصلہ تکریں گے تو آپ کو پہاڑیوں کی زمین ملنے سے پہلے ایک مبارک وادی ملے گی اسی وادی میں حضور غوث پاک کی امی جان مقدمہ فاطمہ ملخیر لیٹے ہوئی ہیں آگے کا سفر کریں گے تقریباً چالیس کلومیٹر پہاڑیوں کے قریب سے گزریں گے تو سب سے آگے جائیں گے تو چمکتا ہوا گولڈن کلر کا گمبت ملے گا اسی گمبت کے سائے میں غوث پاک کے ابو جنب شیخ موسیٰ جنگی دوستے لیٹے ہوئے ہیں تو شہر کا نام ہے جیلان آپ چلیں گے انشاءاللہ ہاتھوں کو اڑھا کے بتاؤ بھائی یار تھکے ہوئے ہیں کم سے کم آپ جانے کے ارادہ کر دیں میری تھکاوٹ کے جراسیم کو شکست مل جائے چلیں گے انشاءاللہ اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دے تو نام رکھا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ حاجی فریاض صاحب ہے شاید ان کے چلیس میں کی موقع پر بھائی غلام جیلانی صاحب یہ جیلان وہی جیلان ہے جہاں غوث پاک پیدا ہوئے جہاں غوث پاک قریب میں ساٹھ کلومیٹر پہ غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ سومئی کی مزا شریف ہے چلیں گے علماء اکرام اللہ ان بذرگو علماء اکرام کو سب کو حادری کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ میں نے سفر کیا ہے جتنے نام میں نے لیا شاید ایک آج جگہ نہیں گیا ورنہ قریب قریب ہر جگہ حادری ہوئی بار بار حادری ہوئی ہے اللہ کا شعور ہے جلس جلوس میں محنت کرتا ہوں چار پیسے مل دیں بغداد چلا جاتا ہے ایک اے میری زندگی میرا مشن میری روح میرا میری جان میرا ایمان اسے اتنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے الحمدللہ رب مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دیرا بھائی غلام جیلانی کا نام بھی اسی مناسبت سے اللہ ان کے دل میں جیلان کے شہنشاہ کی خوب محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دیں لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کہاں کہاں تفریح کرتے ہیں لوگ ایفل ٹاور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے چائنہ کی دیوار کو دیکھنے کی تمنہ میں دیوار کے نیجے دب کے مر جاتے ہیں قسطنطنیہ کی دیوار کیسی ہے اس کو کوئی فدی نہیں کر پایا ادھر کراس نہیں کر پایا ذرا دیکھیں اس کو دیکھنے کی تمنہ میں لوگ سنگرڈ پیتے پیتے مر جاتے ہیں لوگ کے پاس پیسے آتے ہیں ہیں لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے جب پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو ان پیسوں کو حضور کی ملاد میں خرش کرتے ہیں حضور کے ذکر میں وہ خرش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کو دھیر ساری برکتیں روحانیتیں انعامات میسر ہوتے ہیں میں مبارک بات پیش کروں گا بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ کو انہوں نے اپنے دادا حضور کے ویسال کے چہلم کے موقع پر یہ محفل سجائی ہے آپ سے بھی بن سکے تو چھوٹی سی محفل اپنے دروازے پر اپنے بزرگوں کے اپنے باپ دادا کے انتقال کے بعد سجایا کرو کوئی آئے نہ آئے مدینے والے آقا ضرور آئیں گے انشاءاللہ دل سے کہہ دیں انشاءاللہ نات پڑھ لیا آپ نے سن لیا میرے بھائی زخاری صاحب سے سلام کا جواب دے دیا اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر موت آئے اس کے لیے کیا سود مند ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی دھولہ ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کی موت موت نہیں ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد جہاں دفن ہوتا ہے آس پاس کے مردے کھڑے ہو کے ہی مردے اس کا کھڑے ہو کر کے ہی استقبال کرتے ہیں یار میرے پلوس میں وہ آگیا ہے جو میری مغفرت کا سامان بنے گا جو میرے روح کی تسکین کا سامان بنے گا جو میرے قلب کو تھندک دے گا وہ میرے قبر کے بغل میں آ گیا سمجھ رہے ہیں آپ جس کا کلمہ پر خاتمہ ہوتا ہے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں میرے مولا اس کو میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے وہ میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے وہ میرے قریب دفن کی توفیق پا جائے تو خوش قسمت لوگوں کے بیش میں وہ مبارک روح کو رکھا جاتا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ اسی کا ہوتا ہے جو ایمان پر خاتمے کی تیاری کرتا ہے ایسے نہیں ہو جاتا آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا آپ پائلٹ نہیں ہے آپ کہیں گے میرے مولا مجھے پائلٹ بنا دے نہیں ہو سکتا جب تک آپ پائلٹ بننے کے سسٹم سے واقف نہ ہو پچیسوں سال اس میں آپ خرچ نہ کریں آپ آپ کہتے ہیں میں بریک لگا لوں گا جب بریک لگانے کا طریقہ پہلے سے معلوم ہوں گا تب نہ بریکر پہ بریک لگائیں گا کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے یہ دعا مانگتے ہیں پہلے موت ایمان پر خاتمے کی تیاری سے پہلے ایمان اس مبارک پاکیزہ راہ کے مسافر کو پڑھیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ کیسا ہی انسان تھا اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے تب وہ کل نفس زائقت الموت زائقت الموت پر فورس دیتا ہے میں مرا نہیں ہوں میں نے صرف ٹیسٹ چکھا ہے زائقہ مجھے ملا ہے کوئی بات نہیں مائیک آپ کا بہت اچھا ہے بھئی میں بچیس دنوں کا بھی تھکا ہوا رہا ہوں یہ خود بولتا رہے گا وہ اتنا کمزور ہے یہ بلکل لخنو جیسا نا کہ ذرا سے میری حرکت پر یہ خاموش ہو جاتا ہے برحال میں ابھی تو میں راضی ہوں بہت اچھا اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے اللہ برکتیں عطا فرما دے بیٹھیں ماشاءاللہ یہ ایمان پر خاتمہ بڑی مشکل آج ہم کیا ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے لوگ نشہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے بچییں مسلمانوں کی آوارہ ہو رہی ہیں لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے لوگ کہتے حضرت آپ دعا کر دیں وہ دعا کے لیے نماز کے بعد مسجد میں آتا ہے اگر دعا ہی کروانی تھی تو پیچھے امام کے نماز بھی پڑھ لیا ہوتا سمجھیں میری بات درہا ان برے کاموں سے ہم توبات بھی تو کر لیے ہوتے آج ہم شراب کی منڈی میں نظر آتے ہیں بی اربار کو آباد کرتے ہیں ناشگانوں کو آباد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں حضور آپ دعا کر دیجئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے بتائیں کیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موچی آواز میں اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ پڑھا کیجئے انشاءاللہ بائیک پر بیٹھیں وضو بنا کے بیٹھیں گھٹ سے نکلیں تو اسے پڑھتے بے جائیں آپ جب گلی کوچے سے گزریں گے تو گھر کے درو دیوار آخرت میں گواہی دیں گے اے میرے مولا میرے سائے سے ایک مسلمان گزرا تھا وہ یہ ہے درختوں کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گی میرے مولا یہ وہ ہے جو میرے سائے سے گزرا تھا سمجھ رہے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی گی بغیر محنت کے تو آپ کو سنڈیلا کے لڈو بھی نہیں ملے گا حالانکہ آپ کے صوبے میں سمجھ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہیں وہاں کا ناکپور کا جو فلیور ہے نا سنترے کا آپ کو بغیر محنت کے بغیر سفر کے پیسے کہ وہ بھی نہیں میسر آئے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی ایسا نہیں کہ ہم شراب پیتے رہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے یہ تو اس کی توفیق پر ہے ہم نشا کرتے رہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ہم نماز جمعہ کی دو رکعات کے علامہ ہمارا تشخص نمازوں میں باتی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہم بس دعا کرتے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے نا 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 میرے بھائی تجھے محنت کرنی پڑے گی میں ایک بات بتاتا ہوں بغداد کی زمین بڑی پیاری زمین ہے سوجہ ہے آپ کی نہ ادھر مت دیکھیں وہ سب آپ ہی قبیلے کے لوگ ہیں وہ کرسیوں کے کمی کا حساس ہے ان کو آپ خوش قسمتیں پہلے آگئے اور اگر تھوڑی دیر کے بعد وہ اور آتے تو ان کو تو تصور میں بھی بیٹھنے کے جگہیں نہ ملتی خرسیاں قریب قریب ختمے ہیں بس آپ جو بھی باقی ہیں بیٹھ جائیں آپ ادھر دیکھیں بغداد کا نام سنا ہے کتنے لوگوں نے ماشاء اللہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ فرمارے تاری صاحب سب ہی جانا چاہتے ہیں چلیں گے انشاء اللہ حضور غوث آزم آرام کر رہے ہیں بغداد کی زمین پڑی پیاری ہے اسی زمین میں شیخ قبیر حمد رفائی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے یہ بزرگ ہیں شیخ قبیر حمد رفائی جن کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا چومنے کے لئے آپ کو یہ نام ملتا ہے تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سمان اللہ کہتے ہیں شیخ قبیر حمد رفائی کے والد اسی بغداد شہر میں لیٹے ہوئے ہیں سمان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں جن کا نام ان کے دلوں پر نقشہ ہے جنہوں نے سو مطبے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے جنہیں امام العمہ امام عاظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اسی بغداد میں بزرگ لیٹے ہیں جن کو خاجہ ابو حسن نوری نور 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 کہا جاتا ہے جب اللہ ہوں کہتے تھے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا ان کا نام پڑ گیا خاجہ ابو حسن نوری اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو بشرحافی کہا جاتا ہے اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو عو بکر شبلی کہا جاتا ہے اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں شیخ محروس جن کو اپنے وقت کا امام آزم کہا جاتا ہے اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں اسی بغداد میں ایک محلہ ہے کرخ جہاں شیخ بحلول دانہ لیٹے ہوئے اسی محلے میں زنون مسی لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں یوشہ بنون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں شیخ سری سکتی شیخ جنید بقدادی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں اسی محلے میں ابراہیم خبات لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں خاجہ حبیب عجمی لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں منصور حلاج لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں خاجہ شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں سرکار دعوت آئی لیٹے ہوئے ہیں آپ اگر پھر سے بولیں تو اسی شہر کے قریب میں کربلا ہے جہاں امام حسین لیٹے ہوئے ہیں جہاں مولا عباس لیٹے ہوئے ہیں عون و محمد لیٹے ہوئے ہیں غرور قاسم اور حبیب مظاہر لیٹے ہوئے ہیں قریب میں کوفہ ہے جہاں ولایت کے دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب کے بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں اسی بغداد میں اتنے بڑے بڑے مشایخِ غضام ہیں کہ امام غزالی اسی بغداد میں ہے شیخ ابو خمرہ ہندی اسی بغداد میں ہے ذرا پیار سے کہہ دیو سبان اللہ غوث پاک کہاں چوری کرنے آئے تھے خاجہ قطب الفی عبدال بنا دیئے گئے اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں شیخ آمری اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے بھائی کہ شیخ عبدالقادر جلانی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں حضور غوثی آدم فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے چلیں گے تیاری کرے سج بولتے رہے حلال کھاتے رہے انشاءاللہ بولے ہاتھ و گھڑا کے بولے اور کوئی کام اسی سارے کام اس کام کے بعد سج بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے انشاءاللہ بولے پھر کوئی شہر نون نہ بنے گا کوئی میوات نہ بنے گا کوئی بھاگلپرن نہ بنے گا کوئی احمد آباد نہ بنے گا آپ دو کام کرو سج بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو انشاءاللہ بولے چلیں گے بغداد اسی بغداد میں وہ ترویش لٹا ہوا ہے جس کو بشر حافی کہا جاتا ہے بشر حافی کہا جاتا ہے ان کے ایک بات مجھے بتانا ہے اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں سنیں گے انشاءاللہ ایک آنی مجھے بڑی یاد آئی اس وقت کلمہ شریف کے حوالے سے دیکھیں اللہ اللہ کی برکت دیکھیں بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ میرا دل بڑا لگے گا اسی بغداد کے بغداد میں ایک دریہ ہے اسے دریہ دجلہ کہتے ہیں یہ دریہ دجلہ یہ نہر دجلہ ہے جو بغداد شہر کے بیچ و بیچ سے گزرتی ہے یہ نہر گزرتی ہے ایک طرف کو کازمین کہتے ہیں جہاں امام موسیٰ کازم لیٹے ہوئے ہیں جہاں امام محمد جواتقی لیٹے ہوئے ہیں آپ نہیں جانتے انہی کے قریب میں امام آزم کے شاگد امام یوسف لیٹے ہوئے ایک طرف کے علاقے کو آزمیہ کہتے ہیں جہاں امام آزم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں انہی کے مزار کے قریب میں بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ بشرحافی بشرحافی یاد نام یاد رہے گا اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتائیں گا انشاءاللہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ فائنل کر دیں کہ اے میرے نوکر میرے چاکر میرے متعلم تجھے یہ سبق یاد ہے ہم تیرے لئے دعا کرتے ہیں سرکار بشرحافی رحمت اللہ تعالی معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بٹھی ہیں اگر کسی کے پاس تھی تو بشرحافی کے پاس تھی پورے بغداد میں کردستان میں کرکوک میں سلمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیشنے میں کوئی مشہور تھا تو جناب بشرحافی مشہور تھے نجانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشرحافی نے نجانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھی ان کے شراب کے استعمال کے بعد مر گئے ان کے شہور نجانے کتنے بچی ہتیم ہوئے تھے بشرحافی کی شراب پی کر کے نجانے کتنے آشانے گجڑ گئے تھے نجانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں انہی کے شراب کھانے کی شراب استعمال کر کے پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بشرحافی ہے شراب کے نشے میں تھے آواز پہنچیں بولیں سنیے گا بس شراب کے نشے میں تھے ایک شراب خانے سے بیر بار سے میکدے سے بٹھی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا زمین پر پڑا ہوا تھا نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا اللہ اکبر بشرحافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں بشرحافی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا کہتے ہیں اللہ کا نام چمک رہا تھا میں نشے میں تھا میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا جب گھر آیا تو میں نے اسے مشکہ اور زافران اتر میں اسے بس آیا اور پھر اس نامِ خدا کو میں نے اونچی جگہ تاک پر رکھا رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہوکے میں نے کہا او نامِ خدا تو بلن تیری جگہ بلن تو بلن تیری جگہ بلن بشرحافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چار پائی پر بیٹھ گیا ابھی بیٹھے ہی تھا میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہو اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے کہا کون آواز بشر موجود میں نے کہا ہے بول دروازہ میں نے کھولا اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے باری باری بولے سباہ دلہ ایک یہاں ملتی ہے ایک نہیں ملتی ہے پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جلانی بھائی کے دادا کو بھی جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی اور میرے ان بھائیوں میں ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما دے بانٹے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گئے بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی میں نے کہا کون کہا بشر میں نے کہا ہاں مولے کیا بات ہے اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر ان کو میرا سلام بولنا تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو رب نے کہا ہاں تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے بشر تو شراب کا عادی ہے اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا کیسے اللہ سلام بھیجے گا کونسا عمل کر لیا تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن میرے دوست میرے مقرب بندے میرے ولی سن آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے میں نے اسے گنہگاروں کی فیریس سے نکال کر دوستوں کی فیریس ملا کے کہا اللہ اکبر اللہ دل کے دنیا بدل گئی طلب گئے زمین پر لوٹنے لگے خوش لوٹ آیا توبہ کی توفیق مل گئی بشرحافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا صاف کپڑے پہنے اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیگ پا جاؤں موت وہ ہے کی کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے بشرحافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی پکے شرابی شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے تو اپنے اپنے بچوں سے دوستوں سے بلے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا اپنے گھر میں بھاگ جا اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی کنہگار ہو جائے گا بچے ان سے درتے تھے بشرحافی سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے بشرحافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے سبحان اللہ جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشرحافی اپنے گھر سے نکلے وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھج جاتے تھے وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ گھر سے باہر نکل آؤ آج بشرحافی توبہ کرنے جا رہا ہے اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا نظریں بدل گئی تو نظریں بدل گئے صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے جیپال سے عبداللہ بیابانی بنو گے آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے آپ کی روح کو آپ کے فکر کو آپ کامیاب ہو جائیں گے معلوم ہے کیا ہوا یہی بشرحافی ہے کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے یہ بغدادی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ ہاتھوں کو ڈھاکے بنے لبے کیا رسول اللہ اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گدرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے بس یہ بات آخری بشرحافی سرکار کے حوارے سے چل رہی تھی آواز پہنچ رہی ہے آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے بشرحافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لئے ایک عظیم بزرگ ہیں مولا کائنات کے خلیفہ بوتے ہوتے ہیں عظیم بزرگ ہیں خاجہ حسن بسری کے لادلے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں کہے بلے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیق مانگ نہیں اللہ کی بارگاہ سے آپ قبول فرمالیں مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ دریا ریگستان میں چلے جاؤ اللہ 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 کہا جا کی یہ پڑھوں کیسے پڑھ کے بتائیں شرمائنیں اللہ 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 اونچی آواز میں میرے رب کا نام ہے درہ پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا نائی سے خادم سے کہا ادھر آئدھر آ وہ قریب آیا جی حضور بتائیں کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ میرے ہونٹ یہ ہونٹ کے اوپر جو موچوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے اسے تراج دے اس نے کہا کوئی بات نہیں وہ قینچی اور کنگی لے کے آ گیا قینچی لے ہوئے ہیں اور کنگی لے ہوئے ہیں پوڈیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے آپ پڑھ رہے اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے بولے سب کی آواز آنی چاہیے پورا پنڈال گون جائے پیٹرول پمپ کے درو دیوار گون جائے بولے وہ قینچی اور کنگی پوڈیشن بنایا کھڑا ہوا تھا اور شیخ جنید بغدادی اللہ کے نعرے لگا رہے تھے بہت دیر تک وہ چھکا رہا اس نے بعد میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارہ ہے لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پا اللہ اکبر خاجہ حسن بصری کے لادلے نے بشر حافیو کون سا وظیفہ دیا تھا یہی اسے آپ نے پڑھا کیا پڑھا یاد ہے نانا پڑھ کے بتائیں تفریق کا سامان نہیں تو آپ ذرا محبت سے بولیں اللہ او اللہ سرکار بشر حافی واپس آئے بٹھیاں توڑ دیں شراب خانے گرا دیئے یعنی جی سی بھی چل گئی سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر سب بھی سمار کر دیا غریب ہو گئے آئے نا تم ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونیں بیٹھ گئے اللہ او اللہ اللہ او اللہ سرکار بشر حافی کہتے ہیں دو تین دن ہو گئے میری بیوی میرے پاس آئی اس نے کہا اے میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں یہ بڑے بچے ہیں بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں اب تو ان بچوں کی خوراک کے آوہ گون کا راستہ بند ہو گیا ہے اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو بازار چلے جاؤ اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ تو بھی کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ سو دو سو روپے مثال کے طور پر ملیں گے دال نمک چاول لے آوگے بچے بھوکے نہ رہیں گے کھاتے رہیں گے اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا بیشرحافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی میں کل جاؤں گا صبح ہوئی تمعلوم ہے کیا کیا بیشرحافی نے ایک جھولا لیا ایک لوٹا لیا ایک مسلہ لیا ریویس کر دوں ایک جھولا لیا ایک لوٹا لیا ایک مسلہ لیا شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹنے کی جگہ پر نہیں گئے بیشرحافی دریا ہے دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بالکل بیچو بیچ بغداد کے بیٹی ہے وہاں قریب چلے گئے لوٹا نکالا نہر دجلہ سے پانی نکالا وضو کیا مسلہ بیچھایا دو رکات نماز پڑی تسبیلے کے بیٹھ گئے اللہ اللہ آپ دعا فرمائیں سب کے لئے پڑے محبت سے اللہ ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے تو آپ پڑھیں تاکہ ان کے کاندوں پر بیٹھنے والے فرشتے گواہی دینے انشاءاللہ درہ محبت سے پڑھیں اللہ اللہ وہ آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ معلوم ہے کیا ہوا صبح سے شام ہو گئی آرہے ہیں بیٹھے بیٹھے آرہے ہیں بیٹھے 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 سکوت اختیار کریں پوری کائنات آئے گی آپ کیوں پریشان ہیں جی اوہ صبح کے ماشاءاللہ کون آنا ہے غوث پاک کے بیٹے آ جائیں پوری کائنات آ جائیں سبحان اللہ کہنے محبت کے ساتھ بیشر حفی صبح سے شام تک ہی پڑھتے رہے جب شام ہوئی تو گھر واپس آگئے توجہ ہے جب شام ہوئی تو گھر واپس آگئے بیوی نے کہا کیا ہوا کام کیا تو کہتے ہیں دن بھر کیا بولے کام کیا بولے دن بھر کام کیا بولے پھر مزدوری بیشر حفی کے جواب سنو شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو کہتے ہیں مالک جس کے ہاں کام کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے وہی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے بیوی نے کہا نا 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 اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا ٹھیک ہے بچے بھوکے ہیں بولے کل آئے گی صبح آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ صبح ہوئی تو بھی شرافی اٹھے وہی لوٹا وہی جھولا وہی مسلح لے کے پہنچ گئے جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکارا نہر دجلہ کا وہ زو کیا مسلح پر بیٹھے تسبیل لے کے بیٹھے دو درکات نماز پر تسبیل لے کے بیٹھ گئے اللہ 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 وظیفہ کرنے لگے جب شام ہوئی تو بشرحافی واپس آگئے جب شام ہوئی تو بشرحافی واپس آگئے جب واپس آگئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا کام کیے بولے دن بھر کیا بولے پھر مزدوری بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے دو ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے دو ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے بیوی نے کہا نا نا کام نہیں چلے کہ کل جانا تو مزدوری کرنا اس سے اس کے گھر میں اور شام تک پیسے لے کے آنا دال نمک چاول کی ضرورت ہے بچے بڑے بھوک ہیں اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے ہاں مجھ جانا کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا بیشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا مزدوری ملے کی نہ ملے درہ پھر کوئی بولے کام کیا تھا شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ زبان نہ دی ہوتی تو اللہ آئے بھائے بکتے زبان دی ہے اللہ نے ذرا حق ادا کرو بولو کیا اللہ تیسرے دن گئے پھر وہی لوٹا پھر وہی جولا پھر وہی مسلح اٹھایا نہر دجلہ کے پاس گئے وضو کیا دو رکات نماز پڑی تصویلے کے بیٹھ گئے اللہ کہانی ختم چپٹر کلوس کہتے ہیں جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے پھر یاد آئی بات بیوی کی بیوی غصے میں ہے اس نے پیسے مگایا پیسے ویسے تو آئے نہیں کہاں سے آتے سمجھے تو اثر کے بعد آنا تھا نہیں آئے مغرب کی بھی نماز پڑھ لی تصویلے کے اللہ کا ورد کرتے رہے مغرب کی پڑی پھر بیٹھے رہے عشاء کی پڑی پھر بیٹھے رہے عشاء کے بعد بہت رات کی آخری حصے میں گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر بارہ ایک بجے چپ کے چپ کے لوٹا جھولا مسلح لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے اپنے گھر واپس آئے یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی بچے بھوک بھوک پیاس پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے جاؤں گا باہر تروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا صبح کو محلے کی مسیح سے ازان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسیح میں اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا پھر یہی جھولا پھر یہی مسلح لے کے میں واپس آ جاؤں گا پھر یہی پر وضو کر کے دو رکات نماز پڑھ کے اللہ 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 کے نعرے لگاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو پتا ہے توجہ ہے آپ کی آپ کو پتا ہے بشرحافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں رات کے آخری حصے میں میں چپکے چپکے آ رہا تھا تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر میں چراغ جل لہا تھا غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا بشرحافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین مین کی دیئے میں نے میرا گھر یہ چراغ کیوں جل لہا ہے پیسے کہاں سے آ گئے بشرحافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر میں چراغ جلہ تھا اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے اور قریب پہنچا تو میرے گھر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی خوصورت لباس پہن کے مسکر آ رہی تھی خوصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکر آ رہی تھی اللہ اکبر بشر حافی کہتے ہیں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا میں نے جواب دیا میں نے کہا کیا بات ہے تیرے چہرے پر رونا کہیں لباس تبدیل ہے بچے خوش ہیں گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے یہ چراغ جلہ ہے اے میری بیوی ماجرہ کیا ہے بیوی نے جملہ کہا پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشرحافی تم تین دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو اس مالک کے دو بندے دن میں ایک مہینے